نورتھ کوریا سے تناب کی بیچ امریکہ کا بڑا قدم امریکہ نے دشن کوریا بھیجے ایف 52 فائٹر جیٹ ایف 22 فائٹر جیٹ معاف کیجئے کہ کئی فائٹر جیٹ سی آل کے پاس تیناد کیے گئے یہ تصفیریں اس وقت ہم آپ کو رکھا رہے ہیں دیکھیں امریکہ ایک طرف سے ساؤتھ کوریا کو یہ جو فائٹر جیٹ بھیجے گئے ہیں اور ایک اور مورچے پر اس کے بعد جو جنگی ٹینشن ہے وہ بھڑکنے کی پوری آشنکہ ہے دراصل نورتھ کوریا ورسز ساؤتھ کوریا کی بیچ جو تناب ہے وہ اپنے چرم پر ہے اور یہ تصفیریں آپ دیکھیں جو اس وقت آپ کو سرکل میں ہم دکھا رہے ہیں اس تناب کے بیچ امریکہ نے دشن کوریا کو ایف 22 فائٹر جیٹ کی مدد بھیجی ہے اور ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسف جانکاری ہے اس تینادی سے جڑی جو آپ کو ہم آگے بتا رہے ہیں دیکھیں سیول کے پاس یو ایس کے ایف 22 رابٹر سٹیل پائٹر جیٹ تیناد ہیں اور سیول سے ایک سو اٹھتر کلومیٹر دکھشن میں کن سن اے بیس پر یہ پہنچے ہیں ملکل کتنے ایف 22 فائٹر جیٹس کو تیناد کیا ہے اس کی جانکاری حالہ کی ابھی تک نہیں ہے امریکہ ائر فورس کی فوٹو میں چار لڑا کو ویمان نظر آ رہا ہے پہلی بار دکھشن کوریا میں سارجنک طور پر یہ پہنچے ہیں اور دکھشن کوریای سینہ کے ساتھ سینک تو یودہ بیاس بھی سمبھب ہے تو میڈلیسٹ میں تناہوں کے بیچ ایک بڑی خبر بھی مل رہی ہے یو ایس نے میڈلیسٹ میں تیناد کیا ہے آلٹرا اے کرافٹ پہلی بار میڈلیسٹ میں آلٹرا ڈرون تیناد کیا گیا ہے امریکی وائی سینہ نے کی ہے تینادی کی پشٹی اور ڈرون تینادی کی صحیح لوکیشن کا ابھی تک خلاصہ نہیں کیا گیا ہے اسی گھنٹے تک لگاتار اڑ سکتے ہیں آلٹرا ڈرون اور امریکی وائی سینہ نے تینادی کی پشٹی ابھی تک نہیں کیا یعنی کہ کہاں پر اسے تیناد کیا گیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یہ فیلحال سیکریٹ رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے بہت بڑی رننیتی بھی امریکی وائی سینہ کرنے جا رہی ہے دیکھیں ایکسکلوسیف تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب خبار یورپ سے جہاں پار یوکرین ویرودھیوں کو مارنے کا ایجنڈا سامنے آیا بڑی خبر آپ دیکھیں سلواقیہ کے پردھان منتری کو ماری گئی ہے گولی گولی لگنے سے روبارٹ فکو غائل ہو گئے سلال فکو خطرے سے باہر ہے روس مرتھک مانے جاتے ہیں روبارٹ فکو فکو پر گولی چلانے والا شخص بھی گرفتار کر لیا گیا جب گولی چلائے گئی سلواقیہ کے پردھان منتری پر اس وقت یہ تذکریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ تذکریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں سلواقیہ کے پردھان منتری کو گولی ماری گئی ہے اور اس وقت دیکھیں کس طرح سے بھولی طرح سے وہ خائل ہو گئے اس کے بعد ان کے سرکشہ کرمی ترنت انہیں ان کی گاڑی میں لے کر جاتے ہیں اور ترنت انہیں اچھار کے لیے جائے گیا تو پوری گھٹنا کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کہ ہوا کیا دراصل بیگ وال کا ہم سی درو کر رہے ہیں بدھوار کو پردھان منتری فکو پار جان لیوہ حملہ ہوا جو جانکاری سامنے آئے اس طرف آپ کے سامنے تذکری بھی ہم دکھا رہے ہیں فکو پار پانچ گولی آدھ آگی گئی ایک گولی پیٹ میں لگی ساڑھے تین گھنٹے سرجری ہوئی ہے پی ایم فکو کی زندگی خطرے سے فیلال باہر بتائی جاری ہے پریسیڈنشل الیکشن کے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور فیلال جو حملہور ہے وہ پولس کے گرفت میں ہے پوچھتا جاری ہے اور سب سے بڑی جانکاری ہے کہ رازحانی براتی سلاوہ سے ایک سو ایسی کلومیٹر دور یہ حملہ ہوا ہے بلکل پردھان منتری فکو کو روس مرثک مانا چاہتا ہے یہ اکرین کو ستینس آیتہ دینے پار روک لگائی گئی تھی اور اب یہ حملے کی تصویریں جنکل کر سامنے آئی ہیں موسیقی